جبکہ دوسری جانب چیئر میں مینجمنٹ کمیٹی زکا شرف کی ٹیم کے مستقبل کے حوالے سے ملاقاتیں جاری ہیں زکا شرف نے سابق کپتان صرف راز احمد کو میٹنگ کے لیے بلا لیا ہے صرف راز احمد آج پی سی بی ہیڈکورٹر میں ملاقات کریں گے مزید جانبے سما کے نمائدے حزیفہ خان سے حزیفہ کیا خبریں ہیں آپ کے پاس اسہم ملاقات کے حوالے سے جبکل دیکھئے کہ سابق کپتان صرف راز احمد نے جنہوں نے گزیسٹر ہو سے قائد آزم ٹروفی کی جو ٹورنمنٹ ہے وہ اپنے ٹیم کو جدائے اور مین آف جی ٹورنمنٹ بھی رہے قائد آزم ٹروفی کے تو ان سے چیئرمنٹ منجمنٹ کمیٹی زکا شرف نے ان کو بلائے کہ آپ پی سی بی ہیڈکورٹر میں آئے ملاقات کریں بتائی جاتے درائی کی جانب سے جو پاکسنگ کے ٹیم اس کے مستقبل کے حوالے سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں کپتانوں کی تبدیلی کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے کوئی رول بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے سرفاز احمد کو دے دے جائے تو یہ اہم ملاقات آج پی سی بی ایڈکورٹرز میں ہونی ہے جس پہ سرفاز احمد کو بلائے گیا اور جس پہ اہم تبادلہ خیال ہوگا اور اس پہ یہ بھی فیصلہ کے جائے گا کہ اب آگے ٹیم کو کس طرح لے کے چلنا ہے اہم تبادلہ خیال آج کی اس ملاقات میں ہو سکتا ہے بہت شکریہ حضائفہ آپ نے آگاہ کیا جی بالکل دیکھئے کہ سابقی کپتان سرفاز احمد نے جنہوں نے گزشتہ روز قائدہ اعظم ٹروفی کی جو ٹورنمنٹ ہا وہ اپنے ٹیم کو جتا ہے اور مین آف جی ٹورنمنٹ بھی رہے قائدہ اعظم ٹروفی کے تو ان سے چیئرمن مینجمنٹ کمیٹی زکاہ اشرف نے ان کو بلائے کہ آپ پی سی بی ایڈکورٹرز میں آئے ملاقات کریں سرفاز احمد کو دے دے جائے تو یہ اہم ملاقات آج پی سی بی ایڈکورٹرز میں ہونی ہے جس میں سرفاز احمد کو بلائے گیا اور جس پہ اہم تبادلہ خیال ہوگا اور اس پہ یہ بھی فیصلہ کے جائے گا کہ اب آگے ٹیم کو کس طرح لے کے چلنا ہے چی اہم تبادلہ خیال آج کی اس ملاقات میں ہو سکتا ہے بہت شکریہ حضائفہ آپ نے آگاہ کیا